آج کے اس موڈرن ٹائم میں کس کو سجنا سورنا پسند نہیں ہے ہر کوئی اچھے کپڑے پہننا وہ اچھا دکھنا چاہتا ہے اگر آپ لوگوں کو اس کام کے پیسے ملے تو کیسا رہے گا آپ سوچو کہ یہ ہو کیسے ارے میں بات کر رہا ہوں موڈلنگ کی اگر ہمارے سماج میں جاتر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ موڈلنگ انڈسٹری میں صرف لڑکیوں کا ہی سکھا چلتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے موڈلنگ کی دنیا میں پرش بھی محیلہوں سے کم نہیں ہے تو آج میں اس ویڈیو میں دنیا کے پانچ شیرز پرش موڈل اور ٹاپ ٹین فائی پاپلر موڈلز کے بارے میں جانیں گے اگر آپ لوگ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میں یہ کیا ہوں گا آپ امان ریویو ٹاپ ٹین کو سبسکرائب بنا مجھ بھولے گا کیونکہ آپ کو اسی طرح کی نولیج فل اینٹرسٹنگ ویڈیو روز دیکھنے کو ملنے والی ہے چلی کرتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ فیفت نک بیٹس مین پاچھوے نمبر پر آتے ہیں نک جنہوں نے بہت کم عمر میں کراٹے و ماشیلاس کی ٹریننگ شروع کر دی تھی سولہ سترہ سال کے نک جو پھر ٹینیجر کی ایج میں آتے آتے ایک چیمپئن بن چکے تھے جنہوں نے نیشنل بلیک پیل کے اندر چارڈ ورلڈ ٹرافی کو اپنے نام بنایا ملان دیش کے رہنے کے دوران نک کو موڈلنگ کے پرتی انٹرس جاگنے لگا پھر کیا تھا انہوں نے موڈلنگ میں اپنی کریر کی شروعات کر دی ایمبروئی اور فچ جیسے مشہور انبیان کے لیے نک بیٹس مین کو چنا گیا تھا اپنے اٹریکٹیو ہینڈسم لک کے قارن نک کو انتھاؤس ٹوٹل فرنٹ مووی وینڈر ویڈنگ اگلی لف جیسی فلموں کے لیے کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے بہت اچھا کام کر کے بھی دکھایا اپنے یوچ این لائل فین فولوئنگ کے قارنی ٹوٹالزون سکس مینڈک بیٹس مین کو آؤٹسٹرینڈنگ شوشل میڈیا اچھیبمنٹ آوارڈ سے بھی سممانت کیا گیا تھا فورت میتھو نیجوس کا بائیس ورشی امریکی موڈل ان میتھو جن کو انہیں انسٹرگرام اکاؤنٹ سے ڈھونڈا گیا تھا کیونکہ میتھو ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ فٹ اور لین باڈی والے موڈل ہیں میتھو نے حال میں ہی موشینوں فلپ لینگ اور جرمی جیسی برینڈ کے ساتھ کام کیا ہے موڈلنگ آنے سے پہلے میتھو نے اس کا ایک باسکٹ بارٹ رہے تھے جس کی وجہ سے میتھو اپنے باڈی کا بہت مینٹین کر کے رکھتے ہیں مائیکس میکلنگ ہماری اس لسٹ میں تیسرے ستھان پر ہے مائیکس جنہوں نے 18 سال کی عمر میں یہ اپنے موڈلنگ کریے کے شروعات کر دی تھی مائیکس کا جرم ایئر 1989 میں ہوا تھا مائیکس نے فلم اور موڈلنگ انڈسٹی کے ہر بڑے بینر کے ساتھ کام کیا ہے اتنا ہی نہیں ایئر 2017 میں انہوں نے ٹومی ہیل فیگر مائیکل کورس اور فینڈی جیسے بڑے بڑے گیا برمائے میں کام کیا ہے جب مائیکس کیمرہ اور موڈلنگ سے دور ہوتے ہیں تو وہ صرف پینٹنگ اپ ایڈلی موڈنگ کرنا بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کام میں ان کا من کو بہت شانتی ملتی ہے اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس موڈلنگ کی طرف جو ہے موڈلن ایکسپیر ایک باب موڈلنگ کی دادی نے انہیں وینڈر موڈل مینجمنٹ کی مالک اینڈرنسن سے ملا ہے تھا جو کہ ان کے پریوار کی دوستیں اینڈرنسن سے ملنے کے بعد انہیں نے موڈلنگ کو موڈلنگ کرنے کی صلاح دی تھی پھر اینڈرنسن کے کہنے پر موڈلنگ نے موڈلنگ انڈسٹری میں اپنی کریر کی شروعات کر دی پھر بعد میں موڈلنگ کا شو کا حصہ بھی بنے جس میں ارمانی ڈائر ہیمو جیسے شوز میں ان کے کام کو سرائے گیا اور انہیں ان شوز سے بہت ہی لوگ پرتابی ملی تھی فرسٹ ٹائسن بیک فورٹ جو کہ ایک امریکی موڈل وہ ابھی نیتا ہے جن کو ساری دنیا ایک شیل فلورن پولو موڈل کے نام سے بھی جانتی ہے ٹائسن کے بچپن میں انہیں کی دوستوں نے انہیں موڈلنگ میں آنے کے لیے پھرینٹ گیا تھا کیونکہ ٹائسن بچپن سے ایک دیکشن پرسنلیٹی والے انسان رہے ہیں اور یہ 1995 میں ٹیلی ویزن میوزک چینل VHI اور پیپر پتری کا نے ٹائسن کو من آف دے ہیر اور 50 موسٹ بیٹیفل پیپل ان دہ ورلڈ کے لیے ٹائسن کو چنا گیا تھا اتنا ہی نہیں ٹائسن نے اپنے کام کی قابلت کے دم پر بہت ساری فیڈیو اور موزک ایلبم میں بھی کام کیا ہے اس میں ویڈیو آن ٹرائل دہ کریکٹر جیسے ٹی بی شوز بھی شامل ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہو جب تک کے لیے بے بے ٹیک کیر